بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں کیونکہ میں اسی طرح کی فولی فنڈڈ سکارشپ کی نیشنل اور انٹرنیشنل سکارشپ کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بناتا رہتا ہوں اور بیس سے بیس انٹرشپ اور اس کے لئے سکارشپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کے جانے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گوگل کرنے چلے جانے آپ نے یہاں لکھنے لینے سکالٹیک ٹھیک ہے سکالٹیک انسٹوٹ آف سائنس ان ٹکنالوجی جو ہے یہ ایک پرائیویٹ انسٹوٹ ہے اور یہ رشیہ کے اندر موجود ہے اور رشیہ میں جو ان کا مفکو سٹی ہے وہاں پہ یہ موجود ہے اکی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی یورسٹری کا جو لنک ہے انسٹوٹ کا میں لیچے ڈسکرپشن بھی دوں گا آپ نے اس لنک پہ کلک کر کے یہاں پہ آ جانے اور اس کے بعد اپلائی کرنا شکو کر دینے یہاں پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ یہ ٹیپ آ جاتا ہے ایڈویشن کا آپ نے اس کو پر کلک کرنے ہے جیسے آپ اس کو پر کلک کریں گے آپ کو اپنے نیکس پہ جائے جائے تو آپ نے اس میکس پہ کو اوپر سے لے کے نیچے تک آپ نے ڈیٹیل میں ساری چیزیں سٹیڈی کرنی ہیں رائٹ ایڈویشن کی بات کی جائے تو اس ٹائم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹالٹیک انسٹوٹ میں اس ٹیک ایڈویشن اوپن ہو چکے اور ماسٹر اور پی ایڈی کے لیے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو اگر کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ڈیریکٹ بات کرنی ہے تو اس نمبر میں آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں فائیف ریزن ہیں نیا لکھیں کیوں ایڈویشن لینا چاہیے بھی آپ پڑھ لیے گا بینیفیٹس اینڈ سٹائپن کی بات کی جائے تو اگر ماسٹر کے لیے آپ جا رہے ہیں تو فورٹی تھاؤزن رب پر مند آپ کو ایم ایسی پروکرام بھی ملے گی اس کے طرح آپ کو فری میڈیکل انچورنس پر بھی ملے گی ٹھیک ہے یہ ہوگا اس کے بعد پھر آپ نے کرنا ہے کہ یہاں لیف سائٹ پہ ان کے بعد آ جاتا جی ریکوائرمنٹس اینڈ ڈیڈ لائن آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہم اس پہ کلک کریں تو ہم ہر پاس کیا جائے گا ریکوائرمنٹس اینڈ ڈیڈ لائن اگر ایڈ بچھن ریکوائرمنٹس کی بات کی جائے سب سے پہلے آپ نے اس پلس کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو ماسٹر اور پی ای ڈی کے لیے دونوں کی جو ریکوائرمنٹ ہیں انہوں نے یہاں لکھ دیے فرد ان کو جو پروگرام اویلیبل ہیں وہ بھی انہوں نے یہاں لکھتی ہیں وہ نیکس چل کے میں آگے بتا بھی دوں گا آپ کے ماسٹر کے کون سے پروگرام اور پی ای ڈی کے کون سے پروگرام ہیں اس کے بعد یہ اگر بات کی جائے آپ کی ریکوائرمنٹ کی آئیپ کے بات آئیلز کونہ لازمی اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کے بات انگلیس پروفیشنسی سبٹیکیٹ ہے تو وہ بھی چل جائے گا اس کے بعد اگر جی آری بھی کچھ سبجیکٹ میں ریکوائرڈ ہے اور کچھ میں نہیں ہے اس کے بعد اگر اپلیکیشن کی بات کی جائے اپلیکیشن اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے انہوں نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے بعد جو ہے جو ڈاکومنٹ یہاں پر ریکوائرڈ ہوں گے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کا سی وی ہونی چاہیے موٹیویشن لیٹر ہونا چاہیے ٹو لیٹر آف ریکومنڈیشن ہونی چاہیے ٹاپ فل آئیس ورہ سکور اگر آپ کے بات ہیں تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو ایٹ ٹائم آپ آپ جب اپلائی کرنے ہیں تو آپ کو درود نہیں پڑی گی اگر آپ کو انگلیش پروفیشنٹی سے اپلائی کر سکتے ہیں رائٹ اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے آپ کا ٹرانسکرپ کو ہونا لازمی ہے بھی اس کی ٹرانسکرپ کا اپلیکیشن ڈیڈلائن کے اگر بات کی جائے تو ٹینتھ آف جلائی ٹوینٹی ٹوینٹی اس کی ڈیڈلائن ہے اسے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنے یہ تو ہو گیا ہمارے پاس پہلا ٹاب جو ریکوائرمنٹس انڈ ڈیڈلائن ہے دوسرا یہ ہے کہ اپلائی فار ایم ایسی پروگرام اکی آپ نے جو پروگرام جن میں اپلائی کرنے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوئے ٹھیک ہے سب سے پہلے اپلیکیشن ڈیڈس آ جاتی ہیں اس کو ہم دے لگتے ہیں انہوں نے آلڑی بتایا ہے تیٹن تب دلائی اس کے بعد ایم ایسی کے پروگرام آ جاتے ہیں اپلیکیشن پروسس آتا ہے اپلیکیشن پلین ہے تو ہم سٹپ بائی سٹپ دیکھیں گے اگر بات کی جائے ایم ایسی پروگرام کے یہ سارے ان کے بات ماسٹر کے پروگرام ہیں ڈیٹا سائنس ہے ایڈواز کمپیٹیشن سائنس ہے اس کے بعد پیٹرولی میں انجینئرنگ ہے ٹھیک ہے باقی لائف سائنس انجینئرنگ سسٹم انرجی سسٹم میٹریل سائنس یہ ان میں سے اگر آپ کو کوئی پروگرام پسند ہے تو آپ ان میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مجھے تو ان میں سے جو پسند ہے وہ ڈیٹا سائنس ہے ہم ڈیٹا سائنس پر آپ نے کیا کرنے کلک کر لینے کے لئے جیسے ہم کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ ڈیٹا سائنس کی ساری انفارمیشن یہاں آ جائے گی رائٹ اب سے لئے ایک ڈاؤن تک آپ نے سارے سٹپ بائی پروگرام کے حوالے سے پڑھنے باتا دیئے کہ ٹوئیئر پروگرام ہے انگلیش میں پڑھایا جائے گا اور فل ٹویشن کبریج ہے آپ کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ساری چیزیں یہاں پہ انہیں بیڈی فیٹ پرا لکھا ہے ٹریک پرا انہیں ساری چیزیں یہاں دی ہیں آپ اس کو بلک آرام پہنے سے سارے سٹیڈی کر سکتے ہیں اور اس کے لاؤس میں اگر بتایا جائے تو آپ کو یہاں پہ اپلائے کا بٹن آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس پہ کلک کرنے فکلٹی پہ اب انہوں نے یہاں تنیش ہوگی یا اگر آپ فکلٹی سے کوئی اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ انہوں نے ایون کے ریجسٹریشن کا پراسس بھی آپ کو بتایا کیونکہ آپ نے جو اپنی جو پورٹ فولیو انگلیش میں ریڈی کرنے سی بیو ہونے چاہیے موٹی بیٹری لیٹر اور ستا لیٹر آف ریکمینڈیشن ڈپلومہ اور ٹرانسکرپ ڈگری سٹیپیٹ ساری چیزیں آپ نے جمع ہونی کرانی ہے تو یہ آپ نے سٹیڈی کرنی ہے سٹیپ بی سٹیپ ساری چیزیں سٹیڈی کرنی ہے اس کے بعد نیچے چلے جاتے ہیں یہ ان کی فکلٹی ہے اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہ نیچے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کیا ہو جائے گا نیکس فارم پہ آ جائیں گے اپلیکیشن فارم اس پہ یہاں پہ آپ نے سائن اپ کرنا ہے دائرہ سب سے پہلے اپنے ڈیٹا پروائیڈ کرنے کنٹیونیو پہ کلک کرنے سائن اپ ہو جائیں گے آپ پورٹو میں لگ کرنا جو آپ نے فردر فارم جو یہ ساری جو ان کی رکوائرمنٹ ہے اپل کرنی ہے آخر میں سب میٹ اپلیکیشن کرنی ہے اور آپ کا ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دوبارہ بیک پہ چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو اپلائی پر ایمی سی پروگرام تھا اس کے ساتھ ساتھ جو فردر رکوائرمنٹ ہم ان کو ٹیپ کو بھی دیکھیں گے پیرہ تو ہمارے پاس تھا ایمی سی پروگرام کے حوالے سے اپلیکیشن ڈیٹس ہوگی اپلیکیشن پروگرام ہوگی اور اپلیکیشن پروسس پروسس کی بات کیا ہے تو یہاں پہ ملک ہے سٹیپ بان میں کہ آپ نے انلائن اپلیکیشن جو آپ اس کے آپ نے اپلائی کرنے انلائن اپلائی کرنے اپلائی کرنے کی کوئی فی بغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے موٹیویشن لیٹر ڈیپلوما جو رکوارمنٹ ہوگی آپ کو پروائیڈ کرنے پڑی گی دوسری سٹیج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب اپلائی کریں گے اس کے بعد جو نیچسٹ ہوگا آپ کو اونلائن ٹیسٹ بھی دینا پڑھ گا آپ ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں تو دن جو آپ کو یہ سکولرشپ ملے گی ادربائی نہیں ہے آپ نے ساری چیزیں سٹڑی کر لینے تھرڈ پلائن ٹنٹی ٹونٹی ٹھین ٹونٹی ٹور یہ آپ نے سارا جو ہے پلائن بھی ان کا سٹڑی کر لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ویڈیزیشن پرسیجری بھی آپ نے یہاں پہ سارے چیزیں سٹڑی کر لینے یہ ہمارا ٹیپ اس کے بعد جی آپ نے کا کرنا ہے اپلائی فار پی ایڈی اگر اپی ایڈی کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سینئر لوگ ہیں تو کوئی اسیو نہیں ہے یہ سیم وہی پروسز آپ نے اپنے اپلیکشن پروسز سٹیڈی کر لینا ہے اس کے بعد پی ایڈی کے جو پروگرام ہے یہ سامنی چھوڑا رہے ہیں یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اپلی تھوڑا کو موڑی زیادہ ریکوائیڈ ہوگی پیرے سر پلین ہوگا جو ہوگا وہ آپ کر سر پروپوزر ریکوائیڈ ہوگا وہ آپ نے دیکھ لینا ہے وہ آپ نے ان کو دینا پڑے گا باقی علموز فجر سہم یہ باقی یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہے رائٹ اس کے بعد اگر بات کی جائے اگر آپ نے کوئی آپ کے ذہن میں سوال نہیں ہے اگر ان کو جواب چاہتے ہیں تو آپ نے یہ آکے سپیج ساری چیزیں دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے فائننشل ایڈ کے بارے ہم اس پرسنز ہوتے ہیں تو اگر آپ نے یہ دیکھنے تو آپ آگے یہاں پہ سارے دیکھ سکتے ہیں رائٹ اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ ان کی ویسٹ کریں گے جب پہ ان کے بعد آپ کو یہاں پہ ایمیل ایڈریس بھی ہے اور ان کا جو ہے یہاں پہ کانٹیکٹ نمبر بھی آپ ان کو رابطہ کر سکتے ہیں اور once again بتاتا جاؤں کہ آپ نے پہلے سارے ڈاکومنٹ ریڈی کرنے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپلائی کرنا شروع کر لینے بڑی اچھی scholarship ہے اگر آپ ہی رشاہ کے اندر جا کے جو اس ٹائم ان کے پاس جو سبجیکٹ یہ courses available ہیں ان کے اندر جا کے اگر لگتا ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے ہیں تو آپ ان میں لازمی اپلائی کر سکتے ہیں تو میرا جو فیوریٹ پروگرام تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا کہ کیونکہ data science میرا فیوریٹ تھا تو میں اس کے لیے اپلائی کروں گا تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ لازمی اپلائی کرنے آپ اس کے بعد جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ ہی پاس کرنے ہیں اگر آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے پاس ہو جاتا ہے آپ کو scholarship مل جاتی ہے تو یہ ایک اچھی اپنے جو ڈی ہے کہ آپ اس کو scholarship کے اوپر جا کے رشے کا اندر study کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائی کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنے آپ تنکہ رکھیں کہ ہم ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں